اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی چینل حاضر ہوں ایک اور نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے یوٹیوب چینل کو جلدی گروہ کر سکتے ہو گائز اگر آپ بھی پریشان ہو اپنے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز اور ویوز کو لے کر کہ آپ کے چینل کے ویوز اور سبسکرائبرز اتنی سپیڈ سے نہیں بات رہے جتنی آپ محنت کر رہے ہو تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو میں میں جو آپ کو باتیں بتانے والا ہوں ان کو ضرور دھیان میں رکھیں آپ اپنے آنے والے یوٹیوب کریئر میں تو گائز بغیر کسی دیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گائز اس ویڈیو میں آنے والی سب باتیں ایک سائیڈ پہ رکھ کے ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے چینل کی اگر کنسسٹنسی براقرار رکھیں گے تب ہی آپ یوٹیوب کے اوپر گروہ کر پائیں گے کنسسٹنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ریگولرلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں ریگولرلی ویڈیوز اگر آپ اپلوڈ کرتے رہیں گے تو آپ بہت جلدی گروہ کریں گے اگر آپ ایسا کریں گے کہ ہفتے میں ایک ویڈیو یا پھر دس دنوں میں ایک ویڈیو دو تین دنوں میں ایک ویڈیو تو ایسا نہیں ہے گائز اگر آپ ہفتے میں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ہر ہفتے اسی دن ویڈیو اپلوڈ کریں کہ آپ کے ویوز کس ٹائم زیادہ آتے ہیں ریال ٹائم میں جا کر آپ ویڈیو مینجر میں کریٹر سٹوڈیو میں جا کر ریال ٹائم میں آپ جا کر اپنے چینل کے ویوز وغیرہ دیکھ سکتے ہو کہ کس ٹائم آپ کے ویوز زیادہ آتے ہیں گائز پہلے نمبر پہ جو چیز آپ نے خیال میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کی قوالیٹی اچھے سے اچھی پروائیڈ کرنی ہے guys quality provide اچھی سے اچھی کرنے کے لیے آپ کو camera یا DSLR بائی کنا ضروری نہیں آپ اپنے mobile phone سے ہی ویڈیوز کو shoot کر سکتی ہو better ہے کہ آپ خود اپنی ویڈیوز میں آ کر بیٹھیں اپنے setup پر یا پھر جہاں بھی outdoor آپ اپنی ویڈیوز کو بنائیں اس کے بعد دوسری چیز جو آپ کو ضرور دھیان میں رکھنی ہے کہ اپنی editing کو اچھی سے اچھے level کی رکھیں editing اچھی کرنے کے لیے guys بہت سارے softwares available ہیں computer میں جو سب سے بہترین professional level کا video editor ہے اس کا نام ہے Adobe Premiere Pro لیکن guys وہ بہت زیادہ pro level پر professional level پر آ جاتا ہے اگر آپ لوگ basic اور آپ نے ابھی ابھی شروع کی ہے تو آپ لوگوں کے لیے mobile phone میں جو best ہے video editor اس کا نام ہے kindmaster آپ اس کو try کر سکتی ہو یا پھر power director آپ اس کو بھی try کر سکتی ہو pc میں اگر آپ use کرتے ہو تو آپ try کر سکتی ہو Camtasia studio یا پھر wondershare filmora guys ان باتوں کو آپ نے ضرور خیال میں رکھنا ہے دیان میں رکھنا ہے تیسرے نمبر پر جو چیز guys میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے آنے والے یوٹیوب کیریئر میں guys آپ لوگ اپنے تمام دیکھنے والے ویورز کے کومنٹس کا جواب لازمی دیں جتنے بھی لوگ آپ کی ویڈیو کے نیچے کومنٹس کرتے ہیں ان کا جواب لازمی دیا کریں یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ helpful ہوگا آنے والی audience کی retention کے لیے guys چوتھے نمبر پر جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا نام ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ آپ وہ چیز سکھانے کی کوشش کریں جو زیادہ تر لوگ نہ جانتے ہوں بہت سارے لوگ ایسی کرتے ہیں copy paste کرتے ہیں کسی کی ویڈیو دیکھیں اسی کے topic کے اوپر سیم ویڈیو بنا دی اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا دو تین سو یا ایک دو سو ویوز آتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں جتنے لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کے اوپر نہیں جا سکتے بکوز ان کا دل نہیں کرتا اس ویڈیو کو دیکھنے کا تو آپ سے میں یہی کہوں گا کہ آپ پہلے تھوڑی ریسرچ کریں ویڈیو بنانے سے پہلے یوٹیو پر جائیں وہاں پر آپ اپنے topic کو لکھیں جس topic کے اوپر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اب guys آپ کچھ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو کچھ الگ ہی کرنا ہے for example آپ review کرنے والے ہو ایک action camera کا یا پھر ایک digital camera کا ایک ڈی ایس ایل آر کیمرے کا یا ایک سمارٹ فون کا بہت سارے لوگوں نے اس topic کے اوپر ویڈیوز پہلے سے بنا رکھی ہوں گی for example میں شاومی ریڈ می فائف پلس کا review کرتا ہوں تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنا رکھی ہوں گی اب میں کیا کروں گا میں نے کچھ الگ کرنا ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ amazing چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا for example میں بتاؤں گا top 10 things you don't know about ریڈ می فائف پلس battery test وغیرہ میں یہ سب کچھ بتا سکتا ہوں اب guys ہوگا کیا کہ جب آپ اپنے کیمرے کا water test بتا رہے ہوں گے کوئی بھی آدمی اگر کسی ویڈیو کے اوپر click کرے گا کسی بھی ویڈیو کے اوپر اس کیمرے کی unboxing کے اوپر اس کے نیچے آپ کی ویڈیو recommended میں آ رہی ہوگی کیونکہ وہ اس کی unboxing دیکھ رہا ہوگا کوئی بھی دوبارہ اس کی unboxing دیکھنا نہیں چاہے گا وہ اس کے بعد اس کی مزید details دیکھنا چاہے گا آپ کی ویڈیو کے اوپر اس کے جانے کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو guys یہ تھی چار چیزیں اس کے بعد کچھ اور tips میں آپ کو بتا دیتا ہوں guys سب سے پہلے آپ نے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کریں آپ نے شیئر کس طریقے سے کرنا guys آپ نے ویڈیو کے اوپر جا کر بہت سارے گروپس کو جوائن کر لینا ہے گروپس کو جوائن کرنے کے لیے بہت ساری اپلیکیشنز آویلی پہل ہیں پلے سٹور کے اوپر جوائن واتس ایپ گروپس کے نام سے وہاں پر جا کے آپ نے اپنے چینل کے ایڈوٹائزمنٹ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ اپنے فیس بوک کو یوز کر سکتے ہو انسٹاگرام کو یوز کر سکتے ہو فیس بوک کا ایک پروڈاکٹ آتا ہے جس کا نام ہے فیس بوک ٹول کٹ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ملٹیپل گروپس میں ملٹیپل جگہ پر اپنے ویڈیوز کو اپنے چینل کے لنکس کو شیئر کر سکتے ہو اس کے بعد گائز آپ نے اپنے چینل کا ایک بلوگ ضرور بنا لینا ہے ایک ویب سائٹ ضرور بنا لینا ہے یہ بھی لازمی ہے ایک پروفیشنل لیول کے یوٹیوبر کے لیے اپنے چینل کا لوگو اور چینل آرٹ اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے آپ نے پروفیشنل لیول کا چینل آرٹ بنانا ہے پروفیشنل لیول کا لوگو بنانا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لوگو وہ والا چوز کریں جو پہلے کبھی بھی کسی یوٹیوبر نے نہ کیا ہو نام وہ والا چوز کریں گائز نام میں بہت زیادہ پاور ہے یوٹیوب چینل کے نام یونیک چوز کریں اور وہ والا چوز کریں جو پہلے یوٹیوبر کا نہیں ہو یونیک نام لازمی ہے یوٹیوب کریئر کو سکسیسفل بنانے کے لیے اور گائز ایک بات آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ دوبارہ بار بار اپنے چینل کا نام چینج مت کریں اپنے نام کو کنسسٹنٹ رکھیں گائز میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اگر آپ بیل آئیکن کو پریس نہیں کریں گے تو آپ کے پاس میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن نہیں جائے گا بہت پہ شکریہ گائز کیپ وچنگ ٹیک ریز یوٹیوب چینل اللہ حافظ